بیرونی ملک سازش کی گردان اصل حقیقت اس کی گوگی بچاؤ تحریک انوان ہے جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول پیشر ہے گوگی کو بچانے کا جن کے ہاتھوں پنجاب میں لوٹ مار ہوئی سراندھ کے ذریعے پیسے کمائے گئے ایک ایک تفصیل آ چکی ہے حکومت کا بیرونی سازش کے الزام کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان غیر جانبدار کمیشن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا انکوائری عوام کے سامنے ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کہا کاغذ لہرا کر الزام لگانے والوں کو کٹہرے میں لائے جائے گا امریکی اڈو سے متعلق الزام مسترد ماریا مورنگزیب نے پی ٹی آئی کی تحریک کو فرق ہوگی بچاؤ مہم قرار دے دیا تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا الزام تراشی کی جا رہی ہے انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈراما ہے اس کے اصل کردار امران خان صاحب کانسپریسی میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سازش ہے اس کے اوپر اپنا بندہ لگا کے اپنے ٹی وارز کے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیں یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ آپ یہاں پر بنائیں اس کو ٹی وی کے اوپر چلائیں جب یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تحریک انصاف نے حکومتی کمیشن قبول کرنے سے انکار کر دیا آزاد ادریہ کے ماتحت کھلی سماعت ہی قبول کریں گے فواد چودری کہتے ہیں حکومت کے آخری چند ہفتے ہیں فرا خان کو بے گناہ قرار دے دیا کہا امران خان کے خلاف ایک سکینڈل نہیں ملا تو فرا خان کا نام لے رہے ہیں کابینہ کے چوبیس وزیر زمانتوں پر ہیں امران خان اس تحقاق کے باوجود سرکاری گاڑی واپس کر دیں گے پی ٹی آئی کے بھاری خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں حکومتی اداروں نے مالیاتی تحقیقات کی ٹھان لی فورن فنڈنگ کے الزامات پر ایکشن کی تیاری پی ٹی آئی اور امران خان کے مبینہ خفیہ اکاؤنٹس کے لیے غیر ملکی بینکوں کو خط لکھنے کا فیصلہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اکیس تک کا ریکارڈ کھنگالا جائے گا امران خان کے گوشواروں اور آمدن کی جانچ پرطال بھی ہوگی نیب انکوائری کے لیے فراغ گوگی کو دبائی سے لانے کا بھی فیصلہ یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو دوہزار انیس میں دی ہے یہ پہلا این آر او ہے جو فراغ گوگی کو امران خان نے بطور وزیراعظم دیا اور کیوں دیا اس لیے کہ فراغ گوگی امران خان صاحب کی بے نامی ہے فراغ خان کو بتیس کروڑ کی ٹیکس ایمنیسٹی امران خان کی منظوری سے دی گئی تین تالیس اکاؤنٹس میں پچاسی کروڑ کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں لیگی راہنما عطا تارڑ کا دعویٰ کہا امران خان نے فراغ گوگی کو پنجاب میں سیاہ سفید کا مالک بنایا فراغ کو دبائی بھی امران خان نے بھیجوایا وہ چیئرمن پی ٹی آئی کی بے نامی ہیں امران خان کا نکاح فراغ گوگی کے گھر پر ہوا تھا شباز شریف کا وہ پورے پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو کم کرنا ہے اوورال انفلیشن کم کرنا ہے صرف یوٹریلی ریسورس کارپریشنگ دگانوں پر کم کرنا مقصود نہیں ہے لیکن کچھ وقت لگے گا صرف یوٹلیٹی سٹورز ہی نہیں ملک بھر میں مہنگائی کم کرنا ہے لیکن خان صاحب معیشت پر بارودی سرنگیں بچھا کر گئے پاور اور گیس سیکٹر میں چار ہزار ایک سو ارب کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئے وفاقی وزیر خزانہ نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف الزامات کی پٹاری کھول ڈالی کہا فلحال پیٹرول مہنگا نہیں کیا جائے گا جون کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں بجٹ لانے کا اعلان ایک مہینے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی مہنگائی کی شرعہ جو ہے اس میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے یاد رہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو مہنگائی مارچ کر رہی تھی آج سے دو ماہ پہ وزیر خزانہ کو آٹے کی قیمت کا پتہ ہی نہیں نئی حکومت کے پہلے ہی ماہ مہنگائی میں دس فیصد اضافہ ہوا حماد ازر کی جوابی پریس کانفرنس کہا پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو شدید مہنگائی کی لہر سر اٹھائے گی حکومت کو خبردار بھی کر دیا کہا گرفتاریاں کی تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا ملک کا سب سے بڑا صوبہ نوکھے لادلے کے ہاتھ ہوئی اور غمال بنا ہوا ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا الزام کہا وزیر اعظم صاحب اپنے بیٹے کو غیر آئینی کام سے روکیں وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجنے کا اعلان مائے کی گرمہ گرمی میں سیاسی گرمہ گرمی بھی ہوگی پنجاب اور خیبر پکھونخواں میں میدان سجے گا مریم نواز کل اٹک میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گی عمران خان حکومت مخالف تحریک کا آغاز ابائی لاکہ میانوالی سے کریں گے عوام سے شرکت کی اپیل کر دی شیخ رشید کہتے ہیں کل عمران خان اسلامباد دھرنے کی تاریخ دیں گے اداروں سے غلط فہم یہ ختم ہونی چاہیے حکومت دو بوٹوں اور آدھے فون کی مار ہے صرف الیکشن کی تاریخ کا مسئلہ ہے لیکن بڑی رکاوٹ آصف علی زرداری ہیں شیخ رشید کا سمکو انٹرویو کہا لانگ مارچ میں کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ جانے اور وہ جانے آج عمران خان کی پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے تحریک انصاف کے راہنما شہباز گل موٹر ویپر ٹرافک حادثے میں زخمی ہو گئے شہباز گل نے واقعے کو قاتلانہ حملے کی کوشش قرار دے دیا ٹویٹ پیغام میں لکھا میری گاڑی کا پیچھا کر کے جانبوچ کر ہٹ کیا گیا کل ہی کہا تھا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں قتل کروا دیں گے کروا لیں لیکن غداری نہیں کروں گا میٹھی عید کا آخری دن ملنے ملانے دعوتوں اور ملاقات کا سلسلہ جاری دوست یار بھی مل بیٹھے مزیدار کھانوں کے دور چل رہے ہیں بچوں کی نون سٹاپ موج مستیاں جاری ہیں ایدھے ٹھکانے لگانے کے لیے پارک اور تفریقہوں کا رخ کیا آئس کریم اور من پسند چیزوں پر حصاف کیا ملک کے بالائی لاکھوں خیاب پختونخواہ بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں رم جھم پھوار گرمی کا زور ٹوٹا تو عید کا لفت دبالہ ہو گیا آزاد کشمیر میں مسلسل دوسرے دن بھی بارش مائی میں نیلم کے پہاڑوں پر ہلکی برفباری سیاہ حیران رہ گئے دیر میں بارش اور برفباری تھم گئی لوگ گھومنے نکل پڑے سیاہوں کی بڑی تعداد لواری ٹاپ اور کمرات پہنچ گئی محمی ماہ شہروز کاشف کا کارنامہ دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے نیپال میں آج ہزار چھسو چیاسی میٹر بلند چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا اور عید کے موقع پر پاکستانی فلموں کا چوکہ سینما گھروں کی رونکے لوٹ آئیں شہریوں نے تیسرے دن بھی عید کا مسا دوبالہ کرنے کے لیے سینما گھروں کا رخ کیا موسیقی